بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے دار اور بہت ہی ایک اچھی رسپی لے کے آئی ہوں جو کہ سردیوں کے لحاظ سے بہت ہی مفید ہے یہ سوجی کی پنجیری میں آپ کو بنانا بتاؤں گی اور اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں سب سے پہلے میرے پاس ہاف کے جی جو ہے سوجی ہے اور اس میں ایک یہ جو باول میرے پاس بھر کے جو ہے یہ چاروں مغز اس میں جائیں گے اور ایک باول اس میں یہ میرے پاس چاروں گوندیں ہیں ہو جائیں گی اور یہ دیسی بادام ہے میرے پاس ایک باول یہ اس میں جائیں گے اور ایک باول اس میں کاجو کا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ دو باول میرے پاس مکھانے ہیں یہ اس میں جائیں گے اور اس کے ساتھ اس میں یہ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ہے اور ایک باول اس کا جائے گا اور کچھ اس میں میں دوسرے بادام یوز کر رہی ہوں ایک باول ان کا جائے گا اور اس کے ساتھ اس میں میرے پاس یہ پاودر براؤن شگر ہے اور دو باول اس کے جائیں گے اور تقریباً ہاف کے جی کے قریب اس میں دیسی گھی جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں کڑاہی میں گھی ڈالیں گے اور اس پنجیری کو بناتے ہوئے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا جو ہے ٹیمپریچر جو ہے چولے کا بڑا ہی مناسب ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے جلے نہ ہلکا سا بھی جلنے سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بلکل خراب ہوگا اور سب سے پہلے میں اس میں جو ہے تھوڑا سا میں نے آئل ڈال لیا اور اس میں میں نے جو مکھانے ہیں ان کو میں فرائے کر رہی ہوں اور ان کو بلکل لو ہیٹ میں آپ نے اس کو بار بار ہلاتے ہوئے اچھے طریقے سے جو ہے انہیں فرائے کر لینا ہے تاکہ یہ کرسپی ہو جائیں اور کسی بھی چیز کو آپ نے تیز آنچ پہ فرائے نہیں کرنا اور اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ ایک طرف سے جلے نہ اور سب طرف سے یہ ایکولی جو ہے یہ گولڈن ہو جائیں اور اس سے ان کے جو بھی اندر نمی ہے وہ اس کی ختم ہو جائے گی اور بڑے اچھے یہ کرسپی ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے ان کو ایک اس طرح برطن میں آپ نے ان کو نکال لینا ہے ایک سائٹ پہ آپ نے ان کو رکھ لینے اور اب اسی برطن میں میں دوبارہ دیسی گھی ڈالوں گی اور ساری چیزوں کو اس طرح آپ نے باری باری فرائے کرنا ہے اور اب دیسی گھی میں میں نے یہ چاروں گوندیں آپ نے اچھی طرح صاف کر لینی ہے اور جیسے گھی گرم ہوگا تو اس میں آپ نے یہ گوندیں ڈال دینی ہے اور یہ ایک دم اس میں ڈالنے سے بہت پاپ اپ ہوتی ہے اور کافی زیادہ یہ پھول جاتی ہے اس کو بھی آپ نے بلکل لو ہیٹ پہ اس طرح ہلاتے ہوئے سب طرف سے آپ نے ان کو اچھی طریقے سے جو ہے ان کو بھی آپ نے کک کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پھول جائیں اور ان میں کوئی بھی جو ہے پارٹیکل اس کا سخت نہ رہے اور اس طرح آپ نے اس کو ہلاتے جانے ہیں اور بلکل لو ہیٹ پہ آپ نے ان کو فرائے کرتے جانے ہیں اور ابھی یہ پھول کے جو ہے آپ نے سائز سے ڈبل ہو جائیں گی ساری اور ان کے بھی بہت سے ہیلس بینیفٹس ہیں اور یہ جوائنٹ سپینز کے لیے اور ہمارے ڈائجر سسٹم کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے اور آپ دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے یہ پھولنا شروع ہو گئی ہیں اور اس طرح آپ نے ان کو بار بار ہلاتے جانے ہیں اور اگر آپ اس میں جڑیں تو اس طرح آپ نے ان کو الگ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے پھول گئی ہیں اب میں ان کو بھی جو ہے اسی طرح اس برطن کی سائٹ پہ جو ہے نکال لوں گی اور اب آپ نے کڑاہی کو جو ہے اندر سے صاف کر لینا ہے تاکہ ہم نیکس اس میں فرائنگ کر لیں اب پھر میں نے اس میں گیڑا لیا اب اس میں کاجو ڈال دوں گی اور کاجووں کو آپ نے اس میں جو ہے ہلکا سا فرائے کرنا ہے ہلکا سا بھی جب یہ تھوڑا سا کلر اس کا چینج ہوگا کیونکہ بلکل یہ رو کاجو ہیں تو اب میں نے اس میں یہ جو دیسی بادام تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ساتھ ہی میں نے یہ جو دوسرے موٹے والے بادام تھے یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور آپ نے یہ دونوں ڈالنے ہیں اور دونوں کے فائدے بھی ہیں اور اس طرح آپ نے ان کو بھی ہلاتے ہوئے لو ڈو میڈیم ہیٹ پر آپ نے ان کو بھی فرائے کر لینا ہے اور یہ دھیان رہے کہ ان کا ٹیسٹ خراب نہ ہو اور یہ جلے نہ اور بلکل ہلکی آنچ پر آپ نے ان کو بھی ہلاتے ہوئے سب طرف سے ان کو گولڈن کر لینا ہے ان میں سے بھی اسٹرم اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اب میں نے ان کو بھی ایک برطن میں نکال لی ہے اور ان ساری چیزوں کو آپ نے اس طرح الگ الگ ایک ایک سائٹ پر رکھتے جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو ان میں سے گھی بچے گا اسی میں اب جو ہیں چاروں جو مغز میرے پاس ہیں یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ان کو آپ نے بڑے دھیان سے فرائی کرنا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی جلد رہتے ہیں یہ جو گھی کا کلر تھوڑا سا چینج ہوا ہے اس میں بادام فرائے ہونے کی وجہ سے اس کا جو کلر ہے وہ گھی میں آ گیا ہے تو اب ان کو بھی ہم نے دیکھیں کتنی جلدی یہ پھولنا شروع ہو گئے ہیں اور بس فٹا فٹ سے ان کو بھی ہلکی آنچ پہ فرائے کر لینا ہے اور ان کو بھی آپ نے گھی میں سے نکال لینا ہے اور اس طرح ساری چیزوں کو اچھے سے تھنڈا ہونے دینا ہے اور کڑاہی کو ہم نے بلکل صاف کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے اب دوبارہ اس میں گھی ڈال لے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں جو ہاف کے جی سوجی ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور اس میں آپ نے اپنی جو ہے مناسب گھی ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا اور بلکل لو ہیٹ پہ آپ نے اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹے اس کو لگیں گے بھوننے میں اور اس کو آپ نے ہلکے ہاتھ سے جو ہے اس طرح مکس کرتے ہوئے آپ نے اس کو بھونتے جانا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس پغیرہ نہ رہیں اور یہ ایکولی سب طرف سے اچھی سی گولڈن ہو جائے اور اس طرح آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے اس کو بھوننے میں جتنا اچھا آپ اس کی بنائی کریں گے اتنا ہی اچھا جو ہے پنجیری کا ٹیسٹ بنے گا یہ دیکھیں تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی میں اس کو مزید جو ہے اس کو بھوننوں گی تھوڑا سے اس کا جب کلر چینج ہوگا تو پھر ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے جتنی دیر میں ہماری سوجی بھون رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہ جو اپنے باقی انگریڈینٹس ہیں ان کو ہم گرائنڈ کر لیں گے جس میں میں مکھانے جو ہیں وہ ہاف گرائنڈ کروں گی اور نٹس جو ہیں وہ بھی ہاف گرائنڈ کروں گی لیکن جو گوندیں اور باقی جو نٹس اور یہ ساری چیزیں ان کو میں نے اس طرح دردرہ سا کر لیا بلکل آپ نے پاودر نہیں بنانا دردرہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے سوجی جو ہے گولڈن ہو گئی ہے اور اس کو آپ نے ہلاتے جانا ہے اب میں نے اس میں یہ جو براؤن پاودر شگر ہے یہ میں نے پہلے اس میں ایک باول ایٹ کیا ہے اور اس کو جب میں نے اچھی طرح مکس کر لیا تو پھر میں نے اس میں دوسرا باول ایٹ کیا ہے اور تقریباً ہاف کیجی ہی اس میں چینی جائے گی اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا تو جو میٹھا ہے بہت ہی مائلڈ اور بہت ہی مزیک ہے اور ویسے بھی یہ ہیلتھ کے لیے اچھی ہے اور اب اس میں جو ایک کف میرے پاس یہ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ جانی کوکونٹ کا جو پاودر تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور چولا آپ نے اسٹیج پہ بند کر دینا نیچے سے کیونکہ جو ہے سوجی کا ٹیمپریچر کافی گرم ہے تو وہ اسی سے یہ چیزیں جو ہیں اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور اب آپ نے چولا نہیں نیچے آن کرنا اور اس طرح آپ نے ان ساری چیزوں کو مکس کرتے جانا ہے آپ یہ جو دیکھیں ہیں مکانوں کو کچھ گرائنڈ کر لیے تھے تو وہ بھی آپ نے اس میں آئیڈ کر دینی ہے اور کچھ یہ جو بدام اور کاجو میں نے ثابت رکھے تھے وہ بھی آپ نے اس میں آئیڈ کر دینے ہیں اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح آپ نے چولا بند کر کے مکس کر دینا تاکہ اس میں کسی بھی چیز کے کسی بھی چینی کے سوجی کے یا کسی بھی نیچ کے لمس نہ رہیں اور اچھے طریقے سے جو ہیں ساری چیزیں مکس ہو جائیں اور چینی اور جو سارے نٹس ہیں سب طرف اس میں ایکولی جو ہیں وہ آ جائیں اور یہ ایک بہت ہی ہیلڈی چیز ہے اور یہ سردیوں میں اس طرح ضرور بنا کر رکھیں اور بچوں کو بھی دیں اور اس کو جو ہے دو چمچ جو ہے آپ اس کو ہلکا سا گرم کر کے جب آپ نے کھانی ہو تو آپ کھائیں اور اس کے بعد دودھ پیئیں تو یہ بہت ہی ہی ہیلڈی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو بنانے کے بعد تھنڈا کرنے کے بعد کسی ایٹ ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے آپ نے اسے فریج میں رکھ لینا ہے اور اسے آپ ایک مہینے تک بڑے آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ اس میں گیلا چمچ اور بلکل یوز نہ کریں اور اس میں صاف چمچ ڈالیں اور یہ دیکھیں اس کی کتنے اچھے طریقے سے مکسنگ ہو گیا اور بہت ہی مزے کی اس ٹائم اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اور اس میں تقریباً جو ہیں کافی جو ہیں نٹس آ گئے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دی ہیں اور آپ اس کو جب بنائیں گے اور اس کو جب آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی کیونکہ میں نے اس میں کسی بھی سٹرانگ چیز کا کسی بھی سٹرانگ فلیور والی چیز کا میں نے اس میں یوز نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کا بہت ہی مائلڈ اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے اور بہت ہی اور ہر بندہ جو ہے اس کو بڑی آسانی سے جو ہے انشاءاللہ پسند کرے گا تو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کی بھی بہت اچھی بنے گی اوکے جی اللہ حافظ